کشمیر کا ہمارا ٹوپک کشمیر کے ساتھ قومی یک جہتی پر ہے اور یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان آج تک اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولا کشمیر بڑے صغیر پاکو ہند کے شمال میں واقعہ ایک ریاست ہے جس کا رقمہ 79,000 مربع فی میل ہے کل آبادی ایک کروڑ ہے 486 عیسوی کو انگریزوں نے ریاست جمع کشمیر کو 75 لاکھ روپے کے عوض دوگرہ راجہ غلاب سنگھ کے خاتوں فروخت کر دیا کشمیر کی آبادی 80 فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے تقسیم ہند کے بعد ہندو مہاراجہ حریس سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الہاق کر لیا جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز ہو گیا سلامتی کونسل کی مداخلت پر یکم جنوری 1949 کو جنگ بندی کروا دی گئی اور رائے شماری کروانے کا کہا جس سے بھارت کے اس وقت کے وزیر آزم جواہرلال نہروں نے مان لیا لیکن دغا کرتے ہوئے کروانے سے انکار کر دیا جس کے بعد کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے جہاد کا اعلان کیا اور بھارت کے خلاف مظاہرے کیے سلامتی کونسل کے زور پر پاکستان نے وہاں سے اپنی فوج کو نکال لیا اور جو علاقہ اپنے حصے میں لیا تھا وہاں ازاد کشمیر کے نام سے ریاست قائم کی لیکن اس کے بعد آج تک اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکا مسئلہ کشمیر کو ایک بار پھر زیاء الحق کے دور میں اجاگر کیا گیا اور کشمیریوں سے یک چہتی کے طور پر پانچ فیبرری کو کشمیر ڈے منانے کا اعلان کیا گیا اس دن کو منانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ بھارت ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر کتنا ظلموں سے ستم کر رہا ہے پانچ فیبرری کا دن انیس سو نوے سے آج تک تسلسل سے منایا جاتا ہے یہ دن منانے کا مقصد دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستانی کشمیری عوام کے جائز مسئلے کی مکمل حمایت کرتے ہیں پانچ فیبرری کو ازاد کشمیر سمیت ملک بھر میں عام تطلق ہوتی ہے اور اسے جو شخروش سے منایا جاتا ہے اور کشمیریوں کے حق میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں یہ جی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں مزید اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم